ہیلو دوستو اسلام علیکم ہریل انفارمیشن 365 ڈیز کی ویڈیوز میں پھر سے خوش آمدی دوستو آج میں آپ کو کلکولیٹر کی ہسٹری بجانے جا رہا ہوں کلکولیٹر بجلی سے چلنے والا ایک ایسا انسپرومنٹ ہے جو کلکولیشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کلکولیٹر اور کمپیوٹر کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ کلکولیٹر صرف میت کو حل کرتا ہے جبکہ کمپیوٹر باشمول اس کے اور بھی بہت سے کام سار انجام دیتا ہے جدید کلکولیٹر چھوٹے اور قیمت میں سستے ہوتے ہیں پہلا سولی سٹیٹ کلکولیٹر نائنٹین سکسٹی میں بنایا گیا تھا سولی سٹیٹ کلکولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موو نہیں کیا جا سکتا تھا مایکرو پرسیسر انٹل 4004 جو کہ انٹل کی طرف سے ایک جپینش کلکولیٹر کی کمپنی بیوسکم کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بننے کے بعد نائنٹین سیونٹیز میں پہلا پاکٹ سائز کلکولیٹر بنایا گیا سب سے پہلے کلکولیٹر کو پٹرولیوم انڈسٹری میں حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان اجازہ سے پہلے کلکولیشنز کے لیے ہڈیاں اور کینکریاں یوز کی جاتی تھی نائنٹین سیونٹی کے بعد لیکٹرونک کلکولیٹر میں بہت تیزی سے زبطیلیاں دیکھنے کو ملی ریڈ بلو اور گرین فلوریسنٹس ڈسپلیز میں کلکولیٹر کی بہت زیادہ بیٹری خرچ ہوتی تھی اس لیے ریچارجیبل نیکل کیڈیم بیٹریز کو کلکولیٹر میں استعمال کرنے کا سوچا گیا کیونکہ یہ ہائی کپیسٹی رکھتی تھی اور ان کو لو ہونے پر چارٹ کیا جا سکتا تھا نائنٹی سیونٹی کے شروع میں ایل سیڈیز ابھی بنائی جا رہی تھی لیکن ان کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ یہ زیادہ عشق تک کام نہیں کر سکتے گی پھر اس کے بعد بیوسیکم نے بیوسیکم ایلی ون ٹوینٹی اے ہینڈی کلکولیٹر بنایا جو پاکٹ سائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایل ایڈی ڈسپلی رکھتا تھا البتہ ایل ایڈی ڈسپلی کے کچھ مسائل تھے اس لیے یہ کبھی سیل نہیں ہوا نائنٹین سیونٹی ٹو میں پہلا کامیاب کلکولیٹر ایل سیڈی کے ساتھ راکویل انٹرنیشنل کی طرف سے بنایا گیا پہلی جو ایل سیڈیز تھیں ان میں بلیک بیک گراؤنڈ اور نمبرز وائٹ ہوا کرتے تھے مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلی یہ مارڈل صرف دو سے تین سال ہی سیل ہوئے نائنٹین سیونٹی ٹیری میں ٹیکساس انسٹرومنٹس نے ایس آر ٹین مطارف کرایا جس کو ون ففٹی ڈالرز میں سیل کیا گیا یہ کلکولیٹر سائنسیفیک نوٹیشنز کو استعمال کرنے کی قابل تھا ایس آر الیون کلکولیٹر میں پائی کے بٹن کو ایڈ کیا گیا اس کے بعد کلکولیٹرز میں تبدیلیاں آتی گئیں نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں ٹی آئی ٹھرٹی لانچ کیا گیا جو مکمل تھا اور جو آج تک استعمال ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ